میں نے اسی فیصد یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور بیس فیصد کو چھوڑ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان بیس فیصد کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا ناظرین یہ الفاظ تھے ایڈالف ہٹلر کے ناظرین ایڈالف ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا ناظرین یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کیلئے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے ناظرین پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے در پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بد اہدی کی وہ اس سے بھی واقف تھا کہ عیسائی ہونے کے ناتے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا اس لئے وہ انہیں ایک لانت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدایت کو ماننے کے لیے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دی اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور مزمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی آئید کر دی اسی وقت چونکہ پرانے زمانے کے چرچ سود خوری یعنی پیسے کی سود سمیت لیندین کی اجازت نہیں دیتے تھے فرانس میں روس کی خوفیہ پولیس کے ایک اہلکار زیون کے بڑوں کے پروٹوکول دیار کیے گئے پروٹوکولز میں یہ کہا گیا تھا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کمنٹس شامل کیے گئے جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خوفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں اور معیشات اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا جن میں ریاست حائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا بظاہر یہ کہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کی قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا دو دنوں میں اٹھائیسوں سے زیادہ یہودی عبادت گاہیں چلائے گئیں ستر ہزار سے زیادہ یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا دردنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں ہسپتالوں سکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا جبکہ پولیس اور فائرک برگیٹ کی گاریاں دیکھتی ہی رہیں سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھٹیوں کے شیشوں اور کرسیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا ناظرین اس کے بعد کی صوبہ جرمنی کے تیس ہزار یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں پھیج دیا گیا یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو یہودیوں پر کرفیو لگا دیا گیا جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور اسٹریلین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زنگی اور بھی مشکل ہو گئی ان پر پہلے ہی اجائب گھروں، عوامی پارکوں اور تیراکی کے پولوں میں داخلے پر پبندی لگا دی گئی اب انہیں سرکاری سکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا اپنے والدین کی طرف یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر الہدگی کا سامنا کرنا پڑا مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی ناظرین سترہ ہزار کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حلوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا نو نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ایڈالف ہیٹلر کے چانسلر بننے کے دو مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہو گئی ان قوانین میں ایک ایرین پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا یہودیوں کے تمام ملازمین کو اپنی ایرین نسل کے ثبوت میں دساویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تاریخ فرام کی گئی تھی جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے اہدوں سے پرترف کر دیا گیا سترہ اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دیا گیا تھا جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے اپنے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کا لیے یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا تھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا انیس سبتمبر نائنٹین فورٹی ون جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعرف کرائیا گیا چھ سال کی عمر سے زائدہ یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کنٹرول پر ایک پیلے زنگ کا چھے نکتوں والا ستارہ پہنانا ضروری ٹھہرایا گیا جس پر کالے حرفوں میں چوٹ لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا ناظرین اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا اکتوبر میں یہودیوں کی جرمنی سے بقائدہ جلہ وطنی شروع ہو گئی مارچ نائنٹین فورٹی ٹو میں یہودیوں کے لیے اپنے رہائش گاؤں پر بھی ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا ناظرین یہودیوں کی یہ نسل خوشی ہولوکاست کہلاتی ہے ہولوکاست ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پبندی ہے دنیا کے تیرہ ممالک ایسے ہیں جن میں اگر یہ لفظ بولتے یا استعمال کرتے ہیں یا کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو تین سے دس سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچہ کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن تھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں نسل کشی جس قوم کی بھی ہو وہاں گانا سنتے سنتے تو کسی کی موت نہیں آجاتی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں چیخ و پخار بچوں کے سامنے ماباپ کا قتل اور ماباپ کے سامنے بچوں کا قتل بھائیوں کے سامنے بہنوں کی اسمہ دری بلکل ویسے جیسے سابرا اور ششتلیلہ کے کیمپس میں مسلمانوں کی کی گئی مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزہدار بچے کہتے ہیں جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ غزین بنا کر فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کی جیلوں سے صفاق قاتل اور ذہنی مریض دھونڈ دھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے ان لوگوں میں انسانیت نام کی نہیں تھی خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پور کارنام دیتے تھے یہ اس حد تک صفار تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں عالی افسران بنا کر بھیجا گیا انہوں نے جب فلسطین کی عبادی پر ظلم ڈھائے اور قوم متحدہ کی ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لیا گیا ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے جب مہاجرین کیمس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیہ منانے کی اور میں گانے چلائے گئے ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارتکار بھی رہے آج کل جامع اذر میں پروفیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ ان دانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیشیں کسی کو سنائی نہیں دی یہودی مسلمان کے خیموں میں گستے کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو زیبہ کرتے تھک جاتے پھر شراب پینے جاتے شراب پیتے اپنے اوپر منڈولتے اور ناشتے تھے یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا صبح ان کیمس میں صرف انسانی گوشت اور خون تھا لاشوں کو اس طرح مسئلہ گیا کہ کسی بھی انسان کی پہچان ممکن نہ تھی تمام جسمانی آزا کو اتماعی قبر میں انتفن کر دیا گیا مرنے والوں کے گھروں بغات اور کھیتوں پر اسلائیلوں کا قفضہ ہو گیا ناظرین یہ سلسلہ آئی تک جاری ہے یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم تورید کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا یہ آپ کو اکثر دیواریں گریاں پر ماتھا رگرتے روتے ہوئے ملیں گے مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو